اولا اولا ولا قوت اللہ باللہ اللہ علی العظیم قول باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ تیہانا لئے اہلا وما کن لنا حدد یا لورا انا حدان اللہ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْدِ السَّلَاةُ الْسَلَامُ وَالْتَعَيَّةِ وَالْإِدْرَامُ عَلَى السَّيَّةِ اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین طاقہ جاسین شفیق النبی امام الحرمین وَالْقِلَّتَئِن وسیلتنا فِدَّارَي صاحبِ قَعْبَا وَقَرْسَيْن جَدْ الْحَسْنِ وَالْحُسَيْن مَحْنُودِ رَبِّ الْمِشْرَقَائِن وَرَبِّ الْمَحْرَبَائِن مولانا وَمَوْلَسَا عَلَيْن سیلونا وَنَبِيونا وَشَفِيونا وَطَبِيبونا وَحَبِيبونا وَقَرِيمونا وَاِمَامونا وَمَلْجَانَا وَمُنِسَانَا وَاوَلُونَا وَعُزَدُونَا وَآخِرُ لَا وَقُلْ لَا خُضُورِ جَنَابِ عَبُو الْرُقَاءُ وَأُسُفِي عَمَدِ مُشْتَفَى مَحَمَّدِ مُخْتَفَى بَبِيونا وَغُوْا وَأَحْلَ بَيْتِهِ تَعْيبِينَ الْمَسْلُومِينَ الْمَزُلُومِينَ الْمُنْتَقَبِينَ المُنْتَجَبِينَ الغُرِّ الْمَيَقِينَ وَأَسْحَابِهِ المُتَّقِينَ المُنْتَقِبِينَ المُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَani afternoon من یومنا عزل الى قیم یوم الدین اما آباد و فقط قال اللہ تعالیٰ فیلتران الہمین والمحبہ من کتابه المجین و قوله الحام بسم اللہ الرحمن الرحیم هو باللذی انلل من السمائی مار لکن منہو شراب ومنہو شجر فی اسیم صدق اللہ المولانا العلی لذیم وبلغنا رسولہن نبی روین کریم ونحنو اللہ تالک علمین شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بارے دیگر دردو پڑے آپ سب ملکر محمد وارمہ اللہ کی نتا اہل بیت کی نتا مومنین مدفر پور کی محبتیں بی بی سیدہ کا حکم میرے محترم بھائی سیدہ علی عباد جبرمی صاحب کا خرور مولانا تنویر رضا صاحب کی دعائیں مولانا و مقار صاحب کا حسنا یہ ساری چیزیں جب مشتہتہ اور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے رو بر ہوا گیا اور چونکہ یہ اس بارگاہ آدھیا میں یہ میری دوسری حاضری ہے اور واقعا یہ میرے لئے کسی موجزے سے کم نہیں ہے کہ اس وقت میں برسل میں مر بیٹھا ہوں میری دبیت کیسی کی اور جب میں صبح یہاں پر پہنچا تو میرا چہرہ کیسا تھا میرے بھائی ایبا صاحب گواہ ہیں اس بات کے اور یہ صرف بی بی سیدہ کی انعیتیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کے دورت پہ کھا ہوں اور ماشاءاللہ میرے سامنے علماء اور شہرہ دونوں کا مجموع ہے اور پیچھلے بار بھی مظفر پور میں میں نے اپنی تبدیل کا آواز نظر سے کیا تھا اور آج تو میں نے سوچا تھا کہ میں نظر سے بھی کتھو کھا آغاز کروں مگر کسی صاحب کو بڑا حضور ہے کہ میں وقت مولوی نہیں شائر ہوں تو ان کا مفار اتانا بھی ضروری ہے اس لیے کہ متقبل کو کھمنٹی جو ہوتا ہے اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کھمنٹ ہوایا تھا کہ کسی کو زیب نہیں لیتا ریخ چکے ریخ چکے تمہیں استاذ نہیں ہو والے سنا ہے اپنے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میں آغاز کر رہا ہوں اپنے چند اشار کے ساتھ اگر آپ ایجازت دے تو میں چند اشار کے ساتھ کسی در بھوم توڑنا ضروری ہے پھولی توجہوں میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تفتیر اس کو دور دور تک پھیلانا ہے چینل والوں کو بلانا ہے میرے خیال سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے لائک ہو رہی ہے پر خودرے میں نہیں بول رہا ہوں کیمرے میں بول رہا ہوں اور میں تو ویسے بھی خودروں کا آج میں ہی نہیں علمیدان کا آج میں علمیدان کا بولتا ہو پھولی توجہوں آخری آنمی تک تمام مومن ایک مطلبہ صلوات پڑھیں محمد وارد مولانا ذکرِ حیدر کے بینا ناک سے کیا ہوتا ہے ذکرِ حیدر کے بینا ناک سے کیا ہوتا ہے کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے شرط ہے آلے پیمبر سے محبت لوگوں ورنہ دن رات عبادات سے کیا ہوتا ہے ورنہ دن رات عبادات سے کیا ہوتا ہے اور آنے دو ساتھ میں مہدی کے میرے خاضی کو قسم خدا کی ہمیں جتنی شدت سے امام کا انتظار ہے امام کی نزرت کے لیے خاضی کا بھی انتظار ہے آخری آدمی تک شرط ہے آلے پیمبر سے محبت لوگوں ورنہ دن رات عبادات سے کیا ہوتا ہے تو آنے دو ساتھ میں مہدی کے میرے خاضی کو پھر بتائیں گے گدھے ہاتھ سے کیا ساتھ میں آنے دو ساتھ میں مہدی کے میرے غازی کو پھر بتائیں گے کڑے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے بتو عزت و منتشاہ بتو زل و منتشاہ عزت دینے والا بھی خدا ہے زلت دینے والا بھی خدا ہے کسی کو مظفت پر کے اس ممبر سے جواب دے رہا ہوں عزت و شہرت و توفیر خدا دیتا ہے آپ کے بہودا جسمات سے کیا ہوتا ہے عزت و شہرت و توفیر خدا دیتا ہے آپ کے بہودا جسمات سے کیا ہوتا ہے تین لوٹی کے عوض تیس آیتوں کا نزول آپ دینہ سمجھے کے خیرات سے کیا ہوتا ہے اب دینہ سمجھے کے خیرات سے کیا ہوتا ہے تم شبِ قلب مناتے ہو نہیں روزِ غدیر دین ہٹا دو تو فقط رات سے کیا ہوتا ہے اللہ جانے مدفن کو کہا ہے دین ہٹا دو تو فقط رات سے کیا ہوتا ہے اور شام کا تخت اُلت کر یہ کہا زیلم نے ظالموں دیکھ لو خدبات سے کیا ہوتا ہے ایک صلوات پڑے محمد و عالم احمد ظالموں دیکھ لو خدبات سے کیا ہوتا ہے برگواز کرنا بن کر کیا ابو طالب نے قدمہ پڑا تھا یا نہیں ایمان لائے تھے یا نہیں کلے ایمان کا بھی باپ ابو طالب ہے مولوی تیرے خیالات سے کیا ہوتا ہے کلے ایمان کا بھی باپ ابو طالب ہے مولوی تیرے خیالات سے کیا ہوتا ہے آؤ شپیر یہ سب ملتے ارادہ کر لیں کر ملا جائیں گے حالات سے کیا ہوتا ہے ایک صلوات پڑے محمد و عالم احمد میں نے آج کے اس مہندس اور مقدس اشتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آت آیتیں باقی ہدایہ کے دلابت کا شرم حاصل کیا آپ یقین مانئے یہ جو میں طاقتیں لگا رہا ہوں یہ صرف بی بی زہرہ عطا کر رہی ہوں ورنہ اس وقت میں قسمانی طاقت پر انصر ہی نہیں ہوں صرف روحانی طاقت کو بڑیات مراغر بیٹا ہوتا اور آیا اس لیے ہوتا وعدہ کیا تھا اور وعدہ نے وعدہ ہم نے حسین سے سکھا ہے بروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید قرآن حمید میں اتحاد پڑا لیا مجمع بیسے بھی تو قدیل پر بولے نہ بولے کلام پر بولتا ہے اللہ فرمالہ سورہ نحن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشن اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور پھر اسی پانی سے اور اسی پانی کو چھو پیتے ہو اور اللہ نے اسی پانی سے دھرپ اڑھائے پوجے اڑھائے بیس پوٹے اڑھائے دمج کو پیجے گا اور پھر اسی کے دریا تم اپنے جانوروں کو چھلاتے ہو آگے بڑھ کے اللہ ایتیار بھی آئیت میں کہہ رہا ہے اور اللہ اللہ اسی آیت میں کہہ رہا ہے اور پھر اسی پانی کو اسی پانی کو تم پیتے ہو اسی پانی کے دریا تم اپنے جانوروں کو چھلاتے ہو اور اللہ نے پھر اسی کے دریا اللہ نے زہتون اڑھائے حجور اڑھائے انمبور اڑھائے اور اللہ نے اسی کے دریا تمام حل پھر حل پھر اڑھائے بیشک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے پھر اسی آیت میں بڑھ کر بار بھی آیت میں سلیل اہل کا اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بیشک تمہارے ہی لیے میں نے چاند اور سورت کو مسخر کر دیا میں نے تمہارے لیے ہی سورج اور چاند کو مسخر کر دیا میں نے تمہارے لیے ہی دین اور رات کو مسخر کر دیا اور ستارے بھی اسی کے حسن کے پابند ہیں بیشک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیشک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے بیشک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے باتحواسوں کے لیے نہیں خبتن حواسوں کے لیے نہیں عقل والوں کے لیے نشانی ہے تو کیا خیال ہے مسلمانوں تمہارا بھئی درد اُڑھائے تمہارے لیے پانی برسایا تمہارے لیے توڑے اُڑھائے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے کوش بنایا تمہارے لیے توم بنایا تمہارے لیے چال کو جمگایا تمہارے لیے صورت کو بوشن کیا تمہارے لیے تو ترا خیال کرو جب سب تم تمہارے لیے ہیں تو پھر تم کس کے لیے ہو ایک خلوات ملے محمد و آل محمد پر سب کچھ تمہارے لیے تو پھر یہ بھی تو غور کرو کہ تم کس لیے ہو تمہاری بھی خلقت کا تو کوئی مقصد ہوگا وہاں خلقوں جن اول انساء اللہ لے یا حضور ہم نے میں نے تین اور انسانوں کو قرار کیا تاکہ وہ فقط میری عبادت کرے اللہ عبادت گھروا کیوں رہا ہے کہ اس لیے کہ تم میرے احسانوں کا صلح نہیں دے سکتے احسانوں کا صلح نہیں دے سکتے تو کمس کم میرے سامنے شکر کر کے سجدہ کو عدا کرو سجدہ کر کے شکر کو عدا کرو وہی اللہ ہے جس نے کائنات کو عدا کیا وہی اللہ ہے جس نے صورت کو روشن کیا وہی اللہ ہے جس نے جان کو روشن کیا وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو چمر دی وہی اللہ ہے جس نے پھولوں کو مہٹ دی وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا سِکْرَا وَإِنَّا لَحْنَا فَدُونَ بے چند ہم نے ہی قرآن کو نازی کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے پوری دوجو وہی اللہ کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں اپنا ایک پیار بتا رہا ہے کہ دیکھو جسے ہم عزت دیتے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور ہم جسے ذلیل کرتے اسے کوئی ذلیل نہیں بنا سکتا ایک سب آباد پڑے محمد و آل محمد پر سوچو تو صحیح اللہ عزت دینے والا ہے تمہاری کیا ہے صحت کے تم کسی کو ذلیل کرو قسم خدا کی یہ ممبر اس ممبر سے آ کر کسی ذاکر اہل بیت کو تو چھوڑو کسی مومن کی توہین کرنا یہ بنی عاشق کی صحیرت نہیں ہے بنی عشق کی صحیرت نہیں ہے زیادار دانوی حیدد 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 سمب گر سمب گر سمب گر خدا کر کشی تاریخ میں دیکھو کسی کتاب میں دیکھاؤ میں تمہیں سٹیکلوں کتابوں میں لکھا سکتا ہوں کہ ستر آلار ملبروں سے علی کو گانی لی جاتی تھی مجھے ایک تھکی کتاب میں بھی دیکھاؤ کہ علی نے ملبر پر بیٹ کر کسی کی تحرید کیو جبکہ میرا مولا تو وہ ہے جو سم کے شجرے جانتا تھا اس کی تلوان نفلوں کو جانتی تھی میرا مولا چاہتا تو بتا سکتا تھا کس کا کون بیتا ہے کس کا کون با سبق دلاش کرو کسی کی چیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا شپیر وارسی تو مجلس ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اور نناز ہاتھ بھان کے پڑھتا ہے تم نے ممبر پر بیٹ کر اپنے حسن کی وجہ سے کہنا بڑا جھوٹ بولا اس لیے کہ جو بھی پورا سے پہلے آپ نے کبھی مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی تو جب مجھ سے ملے ہی نہیں تو نماز پر دیکھا دیکھا جب ملے ہی نہیں مجھ سے تو مجھے نماز پر دیکھا اب تو تو ہی نے ممبر کیا ہے اور ممبر پر بیٹ کر جھوٹ بولا ہے لہذا جب تک توبہ نہ کر لو تم ممبر پر بیٹنے کھاندار نہیں ہو شپیر وارسی کا عقیدہ کیا ہے تو کھانگا لے گا میرا عقیدہ میں تو آپ مجھے میرے عقیدے کا سکت کر دیجئے گا میں جواب دا ہوں صرف اپنے امام کے ساتھ نہیں سنا چاہتے ہو شپیر وارسی کا عقیدہ کرنال ہریانہ میں بھی کہا تھا ایک ساتھ پہلے شاید وہ مجلس آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی چلو آج پھر آپ کا شک دور کر دیتا ہوں متفت پر کے اس ممبر سے اعلان کرنا ہوں شپیر وارسی کا عقیدہ چاہے اشہدو انہا الہا انہا اللہ واشہدو انہا محمد الرسول اللہ واشہدو انہا علی جلو علی جلو اللہ سنو میرا عقیدہ اہلِ بیت کے جانے والوں پر نحمد میرے ساتھ سب مل گئے بولنا اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانر علی کے دشمنوں پر لانر فاطمہ کے دشمنوں پر لانر فاطمہ کے غاسبوں پر لانر فاطمہ کے قاتلوں پر لانر یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرا عقیدہ سننا چاہتے ہو میرا عقیدہ میرا پہلا امام ہے علی ابن عبی ساجد میرے دوسرے امام ہے حسن مجتبہ میرا پچھا امام ہے حسین میرا چوتھا امام ہے شابتی میرا پچھا امام ہے محمد باقر میرا کھٹا امام جافر سادق میرا ساتھا امام موسیٰ قادم میرا آچھا امام علی رضا میرا نوہ امام محمد تقی میرا دسوہ امام علی النقی میرا جاروہ امام حسنِ عزقری میرا باروہ محفی ممبر پر بیٹ کر بول رہا ہوں ممبر پر بیٹ کر بول رہا ہوں لفافے پہ نہیں بولتا شکیر ورشی دو بار آ چکا ہوں مدفر پور ایک بار بھی کھڑے ہو کر میرا بھائی علی اقباس کہہ دے کہ میں نے جیمینٹ کر کے نظر آنا مانگا ہو تو دوبارہ کبھی ممبر پر بیٹھوں گا ہی نہیں لفافے پہ نہیں بولتا اور اگر اینہ تو چھوڑ اسی جگہ جو بھی پورا نظر فہن سے میں نے مولا کی بارگاہ میں مانگا تھا مولا مجھے اس دور کے لشکر کا مانی کیشتر دے مولا نے سکرہ ربیو لول کو مجھے میرا بیٹا آتا کیا میرے بیٹے کا نام ہے ماری کیشتر وہ ہے اس وقت ارہائی سان کا باپ کو چھوڑ میرے ارہائی سان کے بچے سے اس کا قیدہ موٹ اگر وہ علی و علی اللہ نہیں پڑے گا تو میں ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا ارہائی سان کا بچہ ہے میرا محمد مالی کیشتر علی وارسی اس سے پوچھ اس کا قیدہ کیا ہے اگر وہ علی و علی اللہ نہ کہے تو بھی بھی خیامت میں میری شخص نہ کریں جائد علی واری بات کہہ رہا ہوں ممبر سے ممبر کو ساتھی حسد کے لئے استعمال کرتے ہیں شبیر وارسی مجلس پر تکتا ہے تمہاری بیٹی کا نگاہ نہیں پر سکتا یہ بے ہودہ جملے ممبر سے کہنے کے لائق ہے یہ ہے تقدسے ممبر ممبر سے اب یہ جملے پڑھے جائیں گے میں بھی ایک اللہ نے مجھے بیٹی پی دی ہے والدہ فاطمہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی اچانسی بیٹی عطا کرے اور جس کا جی چاہے وہ اپنی بیٹی کا نگاہ مجھ سے پڑھوا لے اس ممبر کی عظم کھا کر کہہ رہا ہوں بہت اچھا خطبہ پڑھوں گا میں اس لیے کہ نگاہ کا خطبہ پڑھنا میں نے ابنوں سوزیان سے نہیں ابنوں تعلیم سے دیکھا ہے آپ کو پتا بھی ہے شرائط ہے نہیں کہا کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھاؤ کسی مراجعہ کا فتوہ اگر اس سلسلے میں لبات آپ نے کہی ہے اگر کسی مراجعہ کا فتوہ دیکھا دو آپ کب سے مفتی بن گئے آپ کو کب سے قوم نے استعاد دے دیا کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر فتوہ صادیر کرے اس لئے ہے یہ ممبر ارے تکلیف تھی شبیر وارسی کی عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی قسم خدا کی کمرے میں آ کر مار دیتے مجھے میں اپنا خون معاف کر دیتا مگر نمت پر بینک کرنا آپ نے چھوٹ کہا اس لئے جواب دے رہا اب میری شرافت دیکھو میں نے اب تک آپ کا نام نہیں لیا ہے میری یہ شرافت دیکھو میں نے نام نہیں لیا ہے اس لئے کہ ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں اس ممبر سے بیماری بھگائی رہتی ہے بیماروں کو نہیں بھگایا جاتا کائنات کے سارے بیماروں کا تو احلاج اسی پرشیادہ پر ہوتا ہے یہ کون سا یہ کون سی تحضیب پیش کی دا رہی ہے ممبر سے شبیر وارسی پر تبدہ پڑھ رہے اور کچھ پڑھ خسند کے لوگ کہہ رہے ہیں حیدر 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 اور عجیب و غریب بات ہے نا وہی مجمع دس منٹ پہلے شبیر وارسی کی تقریب میں بھی بابا کر رہا تھا اور پھر اس کے تقریب میں بھی بابا تم نے تو جوڑی پورا میں کوفے کے مندر کی یاد نلا دی یہ تو کوفہ کی یاد داد کر دیا بھی اس کے پل میں اس کے کیا اس لیے یہ ممبر بنا ہے شبیر وارسی ہاتھ بانتے تم نے دیکھا کب مجھے نماز پڑھتے آپ کو پتہ بھی ہے تھوڑا سٹڈی کر لیتے تھوڑا پڑھ لیتے یہی ہوتا ہے ریٹی ریٹائی مجلس پڑھے کے رتیرہ آپ کو معلوم ہے سنیوں میں چار فق ہے احناب، انابلہ، شافعی، مالکی آپ کو معلوم ہے امام مالک کا پتہ ہے موتان مالک میں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی رہا ہے یہی ابھی کا طریقہ ہے جاؤ جا کر دیکھو حوثیوں کو یمن میں جاؤ جا کر دیکھو مالکی سنیوں کو وہ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں تو کیا ان کو شیعہ سمجھو گے اس لیے کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے اور کس بحث میں لگ رہے ہو تم امام خمینی کہتے ہیں کہ تم آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھنے کا لائے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاجلیں کی تیاری کا لائے کیا آپ پیغام پہنچا رہے ہیں آپ آم مرجع ہمارے آیت اللہ سستانی کہہ رہے ہیں سنی ہمارے بھائی دی ہماری جانت اور آپ ممبر سے بیٹھ کے یہ تیاری آم دے لیں آپ تو مرجع کے کون کی دھچی اڑا رہے ہیں کوئی اگر وہ سنی جو عقیدت مند ہے محبِ اہلِ بیٹھ ہے جو عزاداری میں آتا ہے فرشِ عزا پر آتا ہے جب کوئی اس قسم کی بات سنے گا تو کیا سوچے گا کہ ان کے مندہ کہتے ہیں سنی ہماری جانا اور مولوی بیٹھ کے کہہ رہا ہاتھ بانکے پڑھتے ہیں امامِ خبینی شیعہ سنی میں اتحاد وحدت قائم کرنے کے لئے بارہ سے لے کر سترہ ربی الول تک پورے ہفتے کو ہفتے بہدت قرآن دے دیا تاکہ شیعہ سنی جنگ نہ کریں لڑے نہیں بارہ سے سترہ تک نبی کی ولادت مناؤں سارے جھگلے ہی ختم کر دیئے ایک طرف آت آیت اللہ سامنا ہی کہہ رہے اہلِ سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ایک طرف حسن نصر اللہ جو دنیا شیعہ کے سب سے بڑا ہیرو ہے وہ جا کر حمایت کا ناہ ہے بشن نصر کی جو کہ سننی ہے آپ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں کس نالے میں آپ بیٹھے ہیں ایک طرف ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے یمن کے حوثیوں کا کھل کر سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کیوں ہی خانہ جنگی میں لگے ہیں پتہ چلا آپ خانی کے مقدس ہیں آپ کی نظر اپنی بسی نہیں ہے شپیر وارسی مجلس پڑھا سکتا ہے تمہاری نماز جنادہ نہیں پڑھا سکتا آپ تو معلوم ہے اپنے وقت کا شیعوں کا ہندوستان کا بہت بڑا عالم مولانا سید کنبے عابب نقبی ان کی نماز جنادہ شیعوں نے بھی پڑھائی سنیوں نے بھی پڑھائی دوکٹر سید کنبے سادر صاحب نبلا ان کی نماز جنادہ شیعوں نے بھی پڑھائی سنیوں نے بھی پڑھائی ہے ہمت تو کہہ دو کہ سنیوں نے جو نماز جنادہ پڑھائی وہ حرام تھی وہ غلط تھا مگاؤ کسی مردہ کا فتوہ کہ دوکٹر کنبے سادر صاحب کی نماز جنادہ نہیں ہوئی اللہ آپ کو لغمی عمر دے حضرت نو علیہ السلام کی عمر دے پر اگر آپ ان سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو بسیعہ کر کے جانا کہ آپ کی نماز جنادہ شیعوں نے بھی پڑھائے قسم خدا کی شیعوں نے بھی پڑھائے گا اس لیے کہ میں نے نماز پیارے پڑھانا ان سے نہیں سکھا جو نبی کی میجر دھوڑ کر بھار گئے تھے آپ کیا چا رہے ہیں کیوں قوم کا شراضہ بکھیر رہے ہو کیوں مراجے کی محلتوں پر پانی پھیر رہے ہو کیوں ہمارے علماء کی کامشوں پر پانی پھرنے کا کام کر رہے ہو شبیر وارسی ہاتھ بان کے پڑھتا ہے مجھے بتاؤ لشکر حسین میں آنے سے پہلے خور کیسے نماز پڑھتے تھے مجھے بتاؤ لشکر حسین میں آنے سے پہلے سوہر اتنے قائل کے ایسی نماز پڑھتے تھے کیسی بات کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کوئی بھی نماز ہو اگر وہ یزید کی حمایت میں ہو تو کیا وہ نماز حبور ہے بولیے نہیں نا اور اگر یزید کے ساتھ ہو تو ہر نے دندگی پر کس کے ساتھ نماز پڑھی اچھا شبِ آشور تک نماز پڑھی ہے یزید کے خیمے میں صبح آنے کا وقت ہوا ہر کے بیٹے نے کہا بابا چلو رات کا وقت ہے چلے جاتے ہیں مہنہ حسین کے لشکر میں کھانے بیٹا اگر رات کے اندھیر میں گیا تو بعد میں دشمن کہے گا ہر خور کر بھاگ گیا صبح کی روشنی میں داؤں گا تو نماز صبح بھی ہر نے پڑھی یزید کے خیمے میں اور پھر حسین کے قدموں میں گیا اور وہاں سے پہلے شہید ہو گیا تو مجھے بتاؤ ہر کی کون سی نماز قبول ہوئی مگر ہر گیا جہا کہنے لگے ہر گیا جنات اب مجھے انساء سے بتاؤ ہر کو جنات کیا لے گئی نماز یا عشد حسین ہر کو جنات کیا جنات لے گئی بہت اچھا یہ کیا وہ سنی وہ وہاں بھی وہ برعلمی تو کیسی بات کر رہا ہے تجھے نہیں بتاؤں شہرہ اے کربلا میں وہ عیسائی بھی شامل تھے مجھے دیکھاؤں کسی تاریخ میں کہ وہب کو بھیگنے سے پہلے امام نے کہاو بہے پہلے مسلمان بن جاؤ چون سے کہاو چون پہلے کنمہ پڑھو ارے حسین گلے لگانے سے پہلے مذہب نہیں دیکھتا تُو فرحے دیکھ رہا ہے کون سا اسلام پروموٹ کر رہے ہیں آپ کون سی شیعت پروموٹ کر رہے ہیں آپ شمپیر وارسی ہاتھ بان کے پڑھتا ہے چھلو چھوٹی ہی سہی کواہی تو آپ نے دیتی نا کہ شمپیر وارسی کمز کم نماز پڑھتا ہے ہرے ہاتھ بان کے صحیح پڑھتا ہے آپ کم از کم ہاتھ کھوٹ کر ہی پڑھ لیجئے میں نے نماز جمعہ آدھا کی ٹوگی پورا میں نکلوائیے اس کا سی سی ٹی بی کیمرہ ویڈیو تمام مومنین نے دیکھا میں پہلی صفح میں میں نے نماز جمعہ آدھا کی مسجد کے باہر کیسے بات کر رہے ہو آپ یہ مراجع کی تبلیغات پر مقاصد پر پانی پھرنا چاہتے ہو آپ ہی کیسی فکر تھی جس نے جناب مختار مزو بیری کہ دیا تھا کیوں اس لیے کہ آپ لوگوں کی نگاہیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں آپ کو پتا ہی نہیں کہ جب مقصد بہت بڑا ہوتا ہے جب حدف بہت بلند ہوتا ہے تو ایک حق فرس کے لیے یہ نجوار ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنا سینہ کھوٹ کر دکھا دے پوچھو جا کر جناب مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی بیر کیوں کی کیوں رہے اتنے سال زبیریوں کے ساتھ اور غیر تو غیر اپنے بھی تانہ دینے لگے تھے آپ اسی فکر کے مالک ہیں کہ جب حانی ابن عربہ کی شہادت ایرس کے بعد جناب مسلم نے قیام کیا تو آپ جیسے فکر رکھنے والے سلمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ہم تب قیام کریں گے جب ہمیں پراہ راست امام حسین آ کر حکم دے دیں جبکہ جناب مسلم کے پاس امام کا خط موجود تھا کہ کوفے میں حکم مسلم حکم حسین ہیں نتیجہ کیا ہوا ایک سفیر تنہا گھر گیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وقت کا امام بھی آ کر تنہا گھر جائے دشمنوں میں کتنے سپاہی آپ نے تیار کیے امام دمانہ کلش کر کے لیے آپ شیعہ سننی کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم جب امام مہدی علیہ السلام آ کر حقیدی دوریت کا مصانی کھا لیں گے تو یہودی امام پر امام لائیں گے عیسائی عیسائیوں کو جب صحیح انجیر کے لسکان مولا پیش کریں گے تو عیسائی امام لائیں گے امام پر آپ کس رٹ لگائے ہوئے ہیں کیسی رٹ لگائے ہوئے ہیں توجہ آپ کیا چاہتے ہیں اس ممبر سے کہ اسلام کے دو بادو آپس میں لگ جائے وہ جو دروازہ حسین نے کھولا تھا کرولا میں ہور کے لیے وہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہو ممبر پر آ کر بیٹھ کر ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ کوئی ہور بن کر آئے تو ہم اس کو گلے لگائیں گے اور جب کوئی ہور بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہورملا جیسا سلوم لگتے ہو شپیر باب سے ہاتھ بان کر کرتا ہے نا آپ ہاتھ بھول کر کرتے ہیں نا تو چلو مزفر پور سے لے گا چلتے ہیں ہڈمیر شریف تاک ہڈمیر سے دیوہ تاک دیوہ سے کلیر تاک کلیر سے ہڈراباد تاک ہڈراباد سے ممبی داک ممبی سے لخناو داک آپ کو پتا چل جائے گا شپیر باردی کے ہاتھ باننے سے شید کا نقصان کیا ہوا ہاتھ کے ہاتھ کھولنے سے شید کا فائدہ کیا ہوا میں آج تک میں آج تک اس قسم کے بات کبھی نہیں کرتا تھا ممبر پر مجبور کیا گیا مجھے آپ نام لے رہے ہیں ممبر سے آپ رسوہ کرنا چاہتے ہیں ایک علی کے مہمان کو یہ مولا کسی رہت ہے جس کا مولا اپنے قاتل کو بھی دون کا شربت پلائے جس کا امام حسین یدین کے لشکل کو پانی پلائے اس کے جانوروں کو پانی پلائے اس کے چاہنے والے کا یہ کردار امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا مولا علی کو گالی دے رہا تھا ان کے بابا کو امام حسن نے کہا کیا بات ہے بھائی اگر تجھے بھوک لگی ہے تو بتا میں تجھے کچھ تیرے لیے کھانے کا انجزام کرتا ہوں اگر میرے پاس لباس نہیں ہے تو میں کپڑے کا انجزام کرتا ہوں اگر تُو بے گھر ہے تو مکان کا انجزام کرتا ہوں امام کا تو یہ کردار ہے آپ کونسی سیلت پیش کر رہے ہیں پتا چلا آپ آئے نہیں تھے آپ کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ آپ وہاں پھر بلائے مہمان تھے بوشکر میں آپ کا نام نہیں تھا آپ اس لیے آئے اور آگر حسد میں اس لیے آپ پر سے کہ آپ کو کہیں اور سے بھیجا گیا تھا آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا میمبر پر بیٹھ کر لبے کیا سستانی کا نعرہ نہ لگاؤ لبے کیا خامنائی کا نعرہ نہ لگاؤ آج شمپیر وانسی بتا رہا ہے لبے کیا سستانی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا لبے کیا خامنائی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا لبے کیا سستانی کا نعرہ لگا تو کار مداشا ہی نونے سے پانچا ہی لابے کیا ہلا ہی کنارا نگا چہتا دیتے نوکاروزا لابے کیا ہوسے لابے کیا ہوسے لابے کیا ہوسے لابے کیا ہوسے اور کیا میں نے کیا بند حجرے میں کچھ کہا کیا میری تقدیر آج تک یوٹیوب میں ریکارڈٹ نہیں ہے کیا لگنوں کے بڑے امام بارگاہ میں دہا شیا اور اُن کے ساتھ تمام سوپیوں کے درگاہ کے نمائندے موجود تھے کیا شبیر وانسی نے نہیں کہا کہ آج اگر سے ہنیت سے مقابلہ کرنا ہے کیا ہنیت سے مقابلہ کرنا ہے پر کمیں اسلام معلوم کرنا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ آیت اللہ خامنائی یہ عیادت میں جمع ہو جائے کیا میں نے سر شیعوں سے باہواہی لینے کے لئے کیا تھا کیا وہاں پر سنی موجود نہیں تھا کیا وہاں صوفیوں کی بڑی تعداد موجود نہیں تھی جب میں نے یہ کہا آپ بتائیں نا آپ نے کتنے جگہوں میں جشن غدیر قائم کیا ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنے جگہوں میں تیرا رجب کی محفل کا آغاز کیا آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے کتنے جگہوں کو علی اللہ علی اللہ بڑھایا آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں اور ہندوستان میں نہیں برے صغیر میں اس وقت ہمارا سنی نوڑوان سنی بھائی کھول کر جشن غدیر منا رہا ہے تیرا رجب کی محفل کر رہے ہیں تین شاہران کی محفل ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم جیسے خطیقوں نے یہاں سے پیغام دیا ہم نے نفرت نہیں باتا ہم نے یہاں سے محبت کا پیغام دیا ہے شبیر وارسی کا امتحان لے رہا ہے جاؤ جا کر پوچھو اج میرے شریف کی خطاموں سے جب دوہدار پندرہ میں میں نے وہاں پر غدیر میں نے پڑھی تھی الہائی گھنٹے پڑھی تھی میں نے اور ایسے نہیں جا کر دیکھنا ویڈیو اٹھا کر کتابیں رکھ دی تھی سامنے سجادی تھی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا میں تو پندرہ کتاب رکھ کر پڑھتا ہوں پیس جتنا بول رہا ہوں وال ریکارڈ ہے میں نے تقریباً آپ کی دعاوں سے دیل سو صحابہ کا نام لیا تھا کہ جنہوں نے غدیر کی حدیث میں واجت کی اسی سزادہ کتابوں کے حوالے دیئے تھے میں نے اس کا نتیجہ کیا ہوا دوسرے دن حیدر آباد سے شوٹر بلا کر میرے اوپر حملہ کروایا گیا میرے سر پر روٹ مارا گیا میں حضرت آج میں ایڈمیٹ رہا مگر یہ صدقہ ہے بی بی زہرہ کا کہ پھر اسی ممبر سے جا کر دوسرے دن پھر کہاں علیہ آئے آگا نہیں آہ دین کے اجالے میں بھی قرآن دکھا کر دلیل دو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کوئی غیر شیعہ شبیر وارسی اندھیرے میں بھی آئے کس سے دلیل دے گا میرا سننی بھائی مانے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اوٹھنٹک بات کرتا ہوں دلائل سے مدلل بات کرتا ہوں ہوا میں تیر نہیں مارتا ممبر سے بیٹھ کے لڑاتا نہیں ہوں بھائیوں کو بات کرتا ہوں اگر تلخ بات بھی ہوگی ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ وہ باتیں کسی کو بھوری نہ لگے مجلس یہ دلازاری کے لیے تھوڑی ہے یہ تو بھرکے ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے قائل کیا گیا ہے آیت اللہ خامنائی کا یہ پیغام ہے زاکری نے ممبر کے لیے کہ اپنی مجلسوں سے ممبر پر بیٹھ کر ایسی بات کہو کہ جس سے وہ دروازہ کھولا رہے ہیں ہر دمانے کے لیے آپ وہ دروازہ بڑھ کرنا چاہتے ہیں ہم؟ آپ کیا اسلام میں تبلیغ کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا ولایت کے لیے بلیغ کا سیغہ نہیں آیا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تبلیغ ممبر سے نہیں کی جائے؟ بھٹکے ہوئے کو نہیں بتایا جائے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو؟ آج قصد سے بتا رہا ہوں اس ممبر پر بیٹھ کر اپنی بڑائی کے لیے نہیں بول رہا میں نے بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے 20 سال سے زارہ ہو گئے ہیں مجھے بھی خطابت کی دنیا میں مولانا تنویر رضا صاحب کی مجلسیں بیٹھ کر سنتا تھا میں فرش پر سب سے مرکزی مجلس ہوتی تھی ہمارے شہر کی جلوس ہے ہماری میں ان لوگوں کی جوتیوں کا مجھے یہ صلاح ملا ہے ایسے خطیبوں کے اور جو علماء پاغمل ہیں مراجے کے جوتے میں اٹھا کر ادھن سنتا ہوں 20 سال ہو گئے مگر میں نے ان پانچ چھ سالوں میں جب سے یہ سوشل میڈیا کا ٹرین چلا ہے میں نے دیکھا کہ ہمارا غیر شیعہ بھائی سنی بالخصوص نوجوان تب کا تیزی سے اہل مہت کے طرف آ رہا ہے جتنا شاید کسی زمانے میں نہ آیا ہوں کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ان کے سامنے حقائق کھل رہے ہیں اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملہوں نے ہم سے حقائق اہل مہت چھوڑا جبا کر رکھا ہاتھ علی چھوڑا کر رکھا ہاتھ زہرہ چھوڑا کر رکھا اب سمجھ میں آیا شپیر وارسی کی مخالفت دو طرف آتو ہو رہی ہے غیر اس لیے مخالف ہو رہا ہے کہ اس نے جو حقائق سکائے تھے شپیر وارسی نے وہ حقائق کھوڑ دیئے اور اپنے جو کچک کھل دیئے وہ اس لیے دشمنی پر آمادہ ہے کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا کہونا یہ بات ہے میں تو تقریباً دو ہزار انیس سے اپنے شیعہ بھائیوں میں مستقل مجلس پڑھ رہا ہوں ایک بھی آزادار مجھ سے کھڑے ہو کر کہہ دے جس نے مجھ سے بلا کر مجلس پڑھوائی ہو میں جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کی پورا کے بعد میں نے سنا ایک جھوٹا کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں ان کو یہ بریلی میں رہتے ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا بریلی میں رہتے ہیں تو کہنے لگا وہ رہنے والے بنگال کے ہیں میں جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا جس نے اب تک مجھے مجلس کے لئے بلوائیا ہے مجھ سے مجلس پڑھ رہا ہی ہے میں کچھ ان کو دیکھا سکتا ہوں میری حیثیت اور اوقات کیا ہے بی بی زہرہ ان کو عجل دے کی مگر مرساہوں سے پوچھنا کیا آشتک شبیر وارسی نے کبھی درمین کیا کیا کہ مجھے اتنا دو گے تو میں آؤں گا اگر ایک بھی خطیق کہتے نہ ایک بھی بلانے والا کہتے نہ چھوڑ دوں کا مجلس پڑھنا اس سے بڑا چاہ چاہ دیں گے کوئی بند کمرے میں تو نہیں بول رہا ہوں اپنے دس بیس لوگوں کے سامنے بیٹھ کر حیدر حیدر کروا دینا علی علی کا نارہ کروا دینا بہت آسان ہے پتا تک چلتا ہے جب ہزاروں منافروں کا مجمع ہو وہاں پر علی علی پڑھ کر دیکھا تک پتے چلے گا کنیدہ موسیدی ایسا ہے ایک سلاوات پڑھئے محمد والی محمد کھلے میدان میں پڑھو چلو میرے ساتھ جہاں جہاں شپیر وارسی پڑھتا ہے علی کہاں جہاں جہاں شپیر وارسی حق زہرہ پڑھتا چلو پڑھ کر دیکھاؤ تم کیا چاہتے ہو یہ دروازہ بن کر میں سمجھ رہا ہوں تمہاری ساتھش کو تم چاہتے ہو تبلیغ کا دروازہ بن ہو جائے مظر بسم خدا کی شپیر وارسی لاکھوں ملے پیدا ہو پیدا ہو ملے تم کیا سمجھتے ہو شپیر وارسی کی وجہ سے علی علی ہو رہا ہے نہیں علی علی کی وجہ سے شپیر وارسی زدہ ہے ذکر علی کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے اچھا مانا پہچانتا ہے علی کا ذاکر کون سا پیغام آپ دے رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر بس سمیٹ دیا میں بہت کچھ پڑھنا تھا انشاءاللہ پھر کبھی آئیت 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 میرے بھائیوں یہ عزاد آری یہ فرش عزاد یہ بہت آسانی سے نہیں ملائے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے اس فرش عزادہ پر جتنے ہمارے شیعہ بھائی بیٹھیں آپ کے لئے کوئی بشواری نہیں اس لئے کہ آپ نے اپنے بات داداؤں کو علی وآلہ پر دے نہیں آئے مشکل ان کے لئے کھڑی ہوتی ہے جو ریسرچ کر کے لئے میں جو نہ پر دیں گے ان کا سوشل بائیکارٹ ہوتا ہے ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ان کا بائیکارٹ ہوتا ہے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں یہ سنی ہے سنی کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں یہ بیچارے فس کر رہے جاتے ہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو کہ وقت کا امام تم سے حساب لے مولانا سید تنبیر عباس صاحب ممبئی کے مولانا ہے جب انہوں نے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ کس کے عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں ممبر پر میں شبیر وارسی کے عقیدے کی شہادت دیتا ہوں اور یہ جملہ تھا ان کا کہو تو میں کفن پر لیٹ کر دینے کو تیار ہوں یہ جملہ مولانا سید تنبیر عباس صاحب ممبئی کسی کو تصدیف کرنا پوچھ لے ان سے تو ان سے کہنے لگے مجھ سے بھول ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی وہ یہ ہوا کہ جب شبیر وارسی مجلیس پڑھ کے جانے لگے تو سارا بجمہ جانے لگا تو میرا دماغ کام نہیں کیا اور میں نے جذبات میں یہ سب کہہ دیا اچھا بڑے جذباتی ہو گئے اور کہا کہ شبیر وارسی سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں جب میں ملوں کا تو ان سے معذرت چاہوں گا میں نے کہا مولانا یہ فون پر معافی جو اس نے مانگی ہے اگر حدمت ہے تو جب پنوبر سے توہین کا سکتا ہے تو پنوبر سے معافی بھی مانگی ہے اور معافی بھی ڈائریکٹ نہیں مانگی مجھ سے وسیلے کے تو کیوں شرمہ رہی ہے معافی مانگتے ہیں یہ قسم خدا کی تم نے تو بہت بڑا بہران کر دیا تمہیں معلوم ہیں اب تمہاری ویڈیو سپاہِ صحابہ والے وائنل کریں گے تمہارے تقریب سے بھی زہرہ تھوڑی خوش ہوئی ہے تمہاری تقریب سے سپاہِ صحابہ والے خوش ہوئے کہ ان کو شیعت کے خلاف ایک مباد مل گیا وہ کہیں گے ان سنیوں کو جو شیعت کے حمدرد ہیں جو شیعوں کی مجالس میں آتے ہیں مدہ داری میں آتے ہیں وہ ان سے کہیں گے دیکھو تم شیعوں سے ملنا چاہتے ہیں اتحاد کرنا چاہتے ہیں یہ ہے شیعوں کے مولویوں کا پیغام کیا بہران کریئٹ کر دیا آپ نے دشمنانِ شیعت مراجع کے دشمن اتحاد کے دشمن وہ تو اسی طرح کے مہدر کی تلاش میں رہتے ہیں بے شاہ کیوں گے وہ کہیں سے شیعت کے خلاف اس طرح کا مواد میں جائے اور پھر وہ فتوہ دے کہ شیعہ واجب القتل ہیں بہت آسان ہے نا تمہارے لئے اس لئے کہ تم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہاں پر مسجدوں میں تمہارے اوپر مملاس نہیں ہوگا یہاں تمہیں راستہ چلتے ہوئے شاید کوئی دولی نہیں مارے جاؤ جا کر اپنے پڑوس کے ملک میں دیکھو جہاں جب میرا شیعہ میرا شیعہ کا بچہ ہو بھائی ہو جوان ہو بزرد ہو جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کو یقین نہیں رہتا ہے کہ یہ زندہ لوٹے گا جب کوئی بھائی ازاداری میں جاتا ہے تو بہن کو یقین نہیں رہتا ہے کہ میرا بھائی زندہ لوٹے گا آپ نے تو ان کے لئے مشکلیں کریئٹ دیئے ہیں قسم سے اگر آپ یہی دھمرا آپ لبنان میں یا سعودیہ میں یا کسی اور ممالک میں عرب ممالک میں پڑھتے تو شاید آپ کو اب تک سلی دی جا چکی ہوتے ہیں یہ تو ہندوستان ہے یہاں جو بولو چل جائے گا اس لئے کہ یہاں کوئی ہے نہیں صحیح سب اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں سب کو اپنے شہرت کی فکر ہے سب کو اپنے واواہی کی فکر ہے اور قسم خدا کی جب تک ممبر پر پیٹھنے والا خطیب مجمع کے انٹریس پر تقریر کرے گا تب تک قوم کی ہدایت نہیں ہو سکتی قوم کی ہدایت تب ہوتی ہے جب رضا الہیل کی خاطر خطیب اپنا خدبہ رکھے یا آزانو رضا آزانو رضا موسیقی 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 مجھے معلوم ہے کہ مجدید ذرا بہت خوش ہو گئی مگر میں مجبور تھا کہ مجھے اس ممبر سے جواب دینا دن بھی تھا کیونکہ وہ بہران کو کریئٹ ہوا وہ نفرت تھا ایک بہار کو کریئٹ ہوا اسے محبت کی دلوار سے محبت کے پروڈوں پر سٹھانا دن بھی تھا اس لئے میں نے جواب دیا یہ دیکھ رہے ہیں چھے دیکھ قسم بڑا کی یہ عشیت کے سطح ہے یہ شیخ زکزکی نائی جریہ میں کرو ہو لوگوں میں انہوں نے شیعہ بنایا نفرت کے دریانی محبت دن بھی ارے شکیل وانسی کو عزت کیا علی کا صدقہ ہے تمہارے مولا کی چوکڑتا مولا سے مانگ نہ تو دیکھ رہتے یہاں تو عزتیں غیرات لگتی ہے اور کیا کچھ ہے جو علی نہیں دے سکتا آپ نے نام سنا ہے نادر شاہ کا نادر شاہ تاریخ نے کچھ بھی لکھاؤ کیا حق ہے کیا جھوٹ ہے تاریخ جانے تھا مگر علی کا چھنے والا ارے ضروری تھوڑی ہے کہ کنہگار علی کا چھنے والا نہیں ہو سکتا کیا شفاعت ختم ہو گئی کیا آگست قیامت کے دن حسین کا وہ عددار جو ہاتھ بانگا نام پڑھتا ہے اگر بی بی سیدہ اس کی شفاعت کرنا چاہے تو کسی میں حمد ہے جو شفاعت سے روک دے کسی میں حمد ہے آ کر مانگو تو صحیح اندربار سے دیکھو کیا کچھ نہیں ملتا مجھے کہاں سے ملا اسی زہرہ کی ترکی انہوں کے اسے تو اس سے عزت ملی ہے مجھے بھی اور ہم سبوں کو عزت ملی ہے جو نے سجد آتے یہاں تو لوگ آ کر بندے ہی عزت آ رہے مانگ کر تو دیکھو کیا کجھا لی نہیں دے سکتا نادر شاہ علی کا دیوانہ جانے لگا علی کے روضے پر نڈف کیا دیکھا دروازے پر ایک نابلہ بکاری فقیر بیٹھا ہو گئی فقیر کے قریب گیا جا کے کہنے لگا کب سے بیٹھا ہے میرے بادشاہ کے دروازے پر فکانی کہنے لگا دو سان سے بیٹھا ہوں نادر شاہ کہنے لگا دو سان سے بیٹھا ہے تُو بھی اندہ ہے اللہ جانے مزفر پر کہا ہے دو سان سے بیٹھا ہے پھر بھی اندہ ہے علی نے آنکھے نہیں دی کبھی سے علی سے آنکھے نہیں مانگی کہاں مانگ دے مانگ پر پھک گیا علی نے آنکھے نہیں دی نادر شاہ نے کہاں میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے ذریعہ بوسا لینے اور بوسا لے کر واپس آنگا اگر تیری آنکھیں نہیں آئی واپس تو تیرا سر رہا دنگا یہ کہہ کر نادر شاہ در گیا دوسرے دروازے سے نابی نابی مالی بھی دولا مولا کے ذریعہ بکھانا یا علی مجھے آنکھے دے تو ورنہ میرا یہ سر خلق کر دے گا ابھی نادر شاہ بوسا دے کر باہر نکلا چاہتے تھا فقیر کی آنکھیں آگئی نادر شاہ نے کہاں کیا ہوا علی نے آنکھیں دے دی کہاں آنکھیں دے دی کہاں سبھال اللہ کہہ کے آنکھیں دانے لگا فقیر پیچھے سے دولا نادر شاہ کے ہاتھوں کا مکھنا پکھل کر کہاں مجھے انساء سے بتائیے چاہاں اگر علی آج مجھے آنکھیں نہ دیتے کہاں پیرا سر اڑا دیتے نادر شاہ نے کہاں نہیں میں نہیں ہو رہا تھا کہاں تو پھر کہاں جو تھا نادر شاہ نے کہاں میں دیکھنا چاہتا تھا تجھے لینا نہیں آتا یعنی کو دینا تجھے لینا نہیں آتا جیو 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 اس دربار سے مہن کر تو دیکھ خیرات کیا مجھے نہیں ملتا ایک واقع ہے بس اگر اجازت ہو پانچ منٹ ایک واقع ہے ہوں تکریف ہوں اللہ بتا رہا ہوں میری صحت بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی ہے ہاں مگر آیا ہوں تو ہمتے مبار ادا کرنے دا ہوں تھا چاہاں تکل مولا نے مجھے پر بھی ہوتی ہے ورنہ 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 ابھی موضوع پر میں نے کچھ نہیں مولا بس پانچ منٹ زیادہ ذہمت نے مولا علی ایک زمیندار کی زمین کو مولا نے پسند کیا مولا نے کہا یہ زمین مجھے بیچے گا کہاں بیچوں گا رقم تیہ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا مولا نے کہا پیمنٹ میں کل صبح کیا کرنگا ایگریمنٹ ہو گیا موہینہ ہو گیا زمین تیہ ہو گیا پیمنٹ شمین کو دینا ہے علی کو علی محمد گئے اب یہ زمیندار ہو تھا یہ تھا نرا ایسٹرالوجی پر بلیف کرنے والا علم نجوم پر یقین رکھنے والا یہ دورتا ہوا ہے انجومی کے پاس گیا اور اس انجومی سے جا کر کہا کہ دیکھو علی اور میرے درمیان ایک زمین کا ایگریمنٹ ہوا ہے علی نے میری ایک زمین کو پسند کیا ہے ایگریمنٹ ہو گیا موہینہ ہو گیا رقم تیہ پا گیا علی کل صبح مجھے لاکر رقم ادا کریں گے موہینٹ کریں گے زمین کا تو نجومی نے کہا جب سب کچھ ٹیہ کر لیا تو کیوں آیا میرے پاس کہا کہ مجھے بس یہ بتا دو کہ اس ایگریمنٹ میں اس معاہدے میں مجھے دھاتا ہوگا یا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا وہ علم نجوم کا ماہر وہ عالم نجوم وہ کہنے لگا کہ مجھے زمین دیکھتا ہی میں بتا پھو گا مجھے دن کا زمین نکھاؤ وہ زمین دار اس مجھوں گی گولے کا زمین کے پاس گیا اس نے زمین دیکھا ایک ذائچہ بنایا کنڑلی بنائی اور بنانے کے بعد ستاوہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تجھے تو زبدس مجھان ہونے والا ہے اس معاہدے سے تجھے زبدس مجھان ہونے والا ہے زمین دار نے کہا وہ کیوں کہ اس لیے کہ جو زمین تو علی کو بیجنے والا ہے اس زمین کے اندر تو خلانے دفن ہے اس کے اندر تو سونے چال نہیں تو یہ سب کو انہیں بنے جائے گا اب وہ مریشان ہو گیا زمیندار کو کہنے لگا اگریمنٹ کو ہو گیا کونہ وہ ہو گیا کہا تو کیا ہوا اپنی باقشہ ملٹ جا سوہے کو کہہ دیا لیسے کہ میں یہ زمین نہیں بیچوں گا ارادہ بدل لیا کہا نیک یہ کیسے ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو گیا معاہدہ ہو گیا کہا اچھا یہ ہے واللہ تیرے پاس کوئی اور زمین ہے اس زمیندار نے کہا ہاں اس کے بغل میں بھی میری ایک زمین ہے مگر وہ تو بالکل بنجر ہے وہ تو ایک دم بنجر ہے نچونی نے کہا وہی بنجر زمین علیہ کو بیٹھ لے اب سنیے کہا آخری انشاءاللہ جب تک میں نہیں ہوں گا یاد رہے گا مدفر قرآن کو آخری قبلہ آج کی تقریر کا صبح صبح نمدار ہوئی آیا میرا مولا کہا لے معاہدہ ہو گیا تھا یہ ہے پیمنٹ اس نے کہا علی میں یہ زمین آپ کو نہیں بیچ سکتا علی نے کہا وجہ چاہے کہا میری پرزادی وجہ ہے میں آپ کو نہیں بیچ سکتا علی نے کہا تو پھر کہا بغل میں بھی میری ہی زمین ہے وہ زمین آپ خرید لیئے علی جس کی تلوار نصروں کو دیکھتی ہے میرا مولا کے چہرے پر مسکر رہت آگئی کا ٹھیک ہے وہ بغل والی زمینی مجھے بیچ دے مولا نے وہ بغل والی زمین خرید لی اب ہفتے گدرے مہنے گدرے دو مہنے گدرے اب وہ زمیندار جو تھا وہ اس زمین کی خدا ہی کرنے لگا نہ اسے سونا نکلا نہ چاندی نکلا نہ کھانبا نہ لوہا کچھ نہیں نکلا اور وہ بندہ زمین جو اس نے علی کو بیچی تھی جب وہ زمین کی خدا ہی ہوئی تو اسے خدا نے نکرنے لگے سونے چاندی نکرنے لگے اب وہ زمیندار پریشان ہوا توڑتا ہوا نظومی کے پاس گیا اور کہا کے تہنے لگا تمہیں نظوم کس نے سکھایا تم نے تو میرا بڑا نسان کر دیا کہا کیا ہو گیا کہا تم نے جس زمین سے بنا کیا تھا میں نے وہ زمین علی کو نہیں دی اس لیے تو اس میں خدا نے نکرنے تھے اور جو بنجر زمین تھی میں نے علی کو بیچ دیا مگر ہو گیا الڈا بنجر زمین سے خدا نہیں نکلا اور اس زمین سے خدا نہیں نکلا اب وہ نظومی بھار کو تھا اس نے پھر دائچہ بنایا اس مرنی بنائی اور بنانے کے بعد کہا میں اب بھی اپنے بات پر قائم ہوں کہ اس زمین سے خدا نہیں کرنا تھا مگر یہ کیسے ہو گیا اس بنجر زمین سے خدا نہیں کیسے نکلا اب دونوں پریشان ہو گئے نظومی نے کہا ایک کام کر مجھے اسی کے پاس لے کر چل جسے تنے زمین بیچی ہے اب وہ زمین دار نظومی کو لے کر علی کے پاس آیا اور آج سارا ماجرہ بتایا علی نے کہا مجھے یہ بتا کہ تُو نے اپنا ارادہ جو بدلا تھا نظومی اور زمین دار کہنے لگے ہم نے ستاروں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا علی نے کہا تُو نے ستاروں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا میں نے ستارے کو ہی بدل دیا علی نے ستاروں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا میں نے ستاروں کو ہی بدل دیا بسم خدا کی یہاں آ کر مہم کر تو دیکھو وہ مت ماننا علی کی چوکھٹ پر جو تمہارے تقدیر میں لکھا ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوگا تو گھر بیٹھے لے لوگے علی سے آ کر کہو علی بود ہو جو مستدر میں نہیں لکھا اس طرح مانگو علی میں ویسے مانگ رہا ہوں جو میری شان ہے آپ ویسے عطا کی تھی ہے جو آپ کی شان ہے پھر دیکھو علی کیا نہیں دیتے اس دروار میں فقیر گداغر آتے ہیں فبادشاہ بن کرنے میرے بھائی کی اور دیگر مومنین کی خواہش ہے کہ میں مزید پڑھوں مگر جردین جانی اس وقت میری صحب اجازت نہیں دے رہی ہے میں سویٹ رہا ہوں اپنی مختیبوں کو بس اس پیغام کے ساتھ کہ اس ممبر سے محبت بڑھو اس ممبر سے علی کی سیرہ کا مرحام دوں تمہیں کچھ پڑھنا ہی نہیں پڑھے گا تم سوتروں نا شبیر وارسی کتنے فالوورز کیوں ہیں لوگ کیوں اتنا فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں کیوں اتنا سن رہے ہیں کیوں ملینز میں ڈیوز جا رہے ہیں کیونکہ میں اہلِ بیت کا حضرت کی قائمان دے رہا ہوں میں اپنے باپ کی بات کرتا تو شاید دو آدمی بھی تجھے نہیں سنتا میں باپ اپنے براد کی قائمان کی قائمان کی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بے شک بے شک امام جاپر حضرت علیہ السلام نے کہا اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ زمانے تک بس ہمارا پیغام پکچا دیں ہمارے پیغام میں وہ کشش ہے کہ زمانہ کھیچتا ہوا چلا آئے گا مجھے بتاؤ جب سورج چلتا ہے تب جنابوں کی کوئی حیثیت رہتی ہے میرا سنی بھائی گمرا کیوں ہے اسے صبح سے اسے بچپن سے جوانی تک کس کی عدمت سنائی گئی جھنڈے شاہ جھنڈے شاہ مننے شاہ بوتا شاہ اس غریب کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ولایت کا سورج نہیں ہے علمتوں کا آستام نہیں ہے فضیلتوں کا آسمان نہیں ہے اس لئے وہ آنے ہی سکتا مگر جب وہ سوشل میڈیا کے تھروں جب سن رہا ہے فضائلِ علی تو اسے لنگ رہا ہے کہ یہ تو فضیلتوں کے سورج ہیں اور ہم جسے چراب سمجھ رہے تھے یہ تو کمرے کا اندھیرہ بھی نہیں ہے علی کے سامنے اس لئے وہ کھیچا چلا رہا ہے علی کی طرح اور نہیں آئے تو پھر جائے کہاں در اہلِ بیت میں نہیں آئے تو جاؤں نے کہاں نجاب ملے گی کہاں کل رات کو بھی میں نے اپنے ہلار ہلار سنی بھائیوں کے درمیان سیبان میں کہا کہ مسلمانوں کی بدنصیبی کا سبب یہ ہے وہ اولاد ناخلف ہے کہ جو باپ مر جائے اور اس کی وسیعت پوری نہ کرے تو وہ امتی کتنا ناخلف ہے کہ نبی چلے گئے اور اس کی وسیعت پوری نہ گئے کیا چھوڑ کر گئے تھے نبی ہمارے درمیان قرآن اور انہیں درمیان تم نے قرآن کو لے لیا مگر وہ بھی کیسا لیا کہ قرآن فلطاقوں پر سجا ہوا ہے کتنا مسلمان ہیں جو قرآن کھول کر پڑتا ہے ہمارے ہاں قرآن تک نکالا جاتا ہے جب بیکی کو دہید میں رخصت کیا جائے اور یا اس وقت نکالا جاتا ہے کہ بڑیا مر نہیں رہی ہے سورہ یاسین پڑھ کر پھوکو یہ قرآن مارنے کے لئے نہیں آیا ہے قرآن مرے ہوئے انسانوں کے اندر زندگی جگہ نہیں آیا ہے تو تم نے نہ قرآن کو لیا اور نہ تم نے اہلِ بیت کو لیا قسم خدا کی اگر اہلِ بیت کو قداما تھاما ہوتا اور اہلِ بیت سے قرآن لیا ہوتا بہت بڑا جمعہ تیران اگر اہلِ بیت سے قرآن لیا ہوتا تو آج یہ خلفشار یہ انتشار نہیں ہوتا نبی کیا کہہ کر گئے تم سے کیا مانگا میرے آبان ہے تم سے کبھی کچھ مانگا تمہاری حیثیت کیا ہے تو نبی کو کچھ دے سکو گے سب کچھ نبی ہوتا ہے ہمیں قرآن دیا کعبہ دیا اللہ دیا شعی جدید دروزہ دیا ہے کہ یہ قانون بیاد توحید بھی سب کچھ نبی نے دیا ایک چیز مانگی ہے مجھے میرے بچوں کی محبت دے دو مجھے میرے اہلِ بیت کی محبت دے دو یہی محبت بھی کہ ایک جوان بیٹی آسانہ سہرہ نے کر جاتی ہے کیا تمہیں نہیں مانو کہ وہ بیٹی تھی جس کے آنے پر رسول خلے ہونا کہتے ہیں کیا تمہیں دیکھتی تھی کہ اس بیروہ کہنا پر آسانہ سہرہ جنبس آئے اے بابا آپ کے بار مصیمتیں مجھ پڑائیوں اگر وہ مصیمتیں پڑائیں ہوں تو وہ تعلیمی خاطر باتی ہو جائے میں کوئی ایسا نہیں کہ ہوا ہی بات کر رہا ہوں اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں دیکھیں اللہ کو ہی بیٹی لوگ سلام تکھیں تم انصاف سے بتاؤ کہ جب بیٹی ہوں تقلیم پہنچتی ہے چوٹ پہنچتی ہے تو باب کے اوپل پر جائے ایک باب سے پوچھو تو باب چاہے جتنا بھی وریب ہو وہ چاہتا ہے کہ بیٹی میری بڑے گھر پر جائے گا تم حج کرنے جاتے ہوں نا مسلمانوں ابھی حج کا زمانہ آنے والا ہے نا تم مسجد نبابی اور جنت البقی کے درمیان کھڑے ہو جائے نظر رکھاتا تیلنا تو تمہیں اکسا تاریشان جو پہنچتا ہے اور جب نظر خباؤ کے لاتے کھڑے 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 نظر آئی سیدہ کو تم نے دیا کیا ہے سوایا سوکے میری شہدادی تو کسی نے بادر اسکل بس پڑاتے دے گا جب بھی سیدہ کو علی نے پایا روتا ہوا پایا علی جب بھی گھر آتے تھے کیا دیتے تھے دروازہ کھڑتے تھے دروازے کے پہلوں میں سیدہ بیٹی دو رہی نہیں ایک رو گلی نے پوچھا سیدہ کہیں مہینے پدر گئے میں جب بھی دروازے کے پہلوں میں آتا ہوں دیکھتا ہوں بہلوں میں بیٹی ہے مجھے کہا ہے سیدہ نے کہا لی میں انجزار کرتی ہوں کوئی دعا کر مجھے میرے بابا کا پرسانے دے کسی نے ان بیٹی کو پرسان دیا دن کے اجازے میں آئے روتا ہوا پایا ایک رات کو آنی آئے سیدہ کو روتا ہوا دیکھا کہا سیدہ کیا ہوا کہا مجھے میرے بابا کو یاد آ رہی ہے اللہ کسی بیٹی کو وہ دن نہ دیکھا ہے جو فاطمہ نے دیکھا پتا ہے علی نے کیا کہا سیدہ آپ آبادے بلند نہ رویا کریں سیدہ نے کہا علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کیا میں اپنے بابا کے بابادے بلند نہیں رو سکتی علی نے کہا مجھے کوئی فریشانی نہیں ہے محلے والوں نے شکایت کی ہے فاطمہ سے کہیے بابادے بلند نہ روئے ہمارے نین میں خلل بڑتی میں سیدہ جب بھی آپ کو اپنے بابا کی یاد آئے آپ بلند رسول پر نہ کر رویا کریں حالدہ داروں اس روز کے بعد سیدہ قبر رسول پر جا کر ہوتی تھی یہ کائنات کی واحد مضروفہ بیٹیا ہے جو باب کو رونے کے لیے مکان سے لکھل کر قبرستان جایا کرتی تھی تمہارے جنہوں کو ٹھندگ نہیں پہنچی علی اپنون پھر آئے گھر پر پھر سیدہ دلوتے دیکھا کام باندنا آپ خبر رسول پر نہیں گئی آج پھر گھر پر رونے کا سبب چاہے سنو گے بی بی کا جواب یا علی میں اپنے بابا کے قبر پر جا کر جس طرف کے سائے میں بیٹ کر رو دی تھی کسی نے وہاں درست کار دیا کسی نے وہاں درست کار دیا آدھا دارو علی نے ایک بیت کو حضر بلایا بی بی سیدہ وہی جا کر رویا کرتی تھی ایک رو دلی کھارا ہے سیدہ کو مسکراتے دیکھا پہلی بات کہ سیدہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ یعنی آج ہاں میں بابا آئے تھے بابا نے کہا فاطمہ تیری مذیبت کے دل دوا ہاں 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 بس دو منت اللہ دعو دو منت کہ یعنی یعنی کمرے کا دروازہ بند کر دیجئے میرے پہلوں میں آ کر بیٹھ جائیے یعنی کہاں مولا نے کہاں صادرہ وجہ چاہے کہاں مجھے وسیعت کرنا ہے ہاں دالارو کمرے کا دروازہ پند ہوا علی سیدہ کے پہلوں میں تھے سنو کے بیوی کی پہلی وسیعت سیدہ نے کہاں یعنی میرا جنازہ دن کے اُڈالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں اٹھا رہا یا علی فضا فضانوں کو میرے جنازے میں شریف پتھولے دینا یا علی میرے قبر پڑھا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہنا یا علی کبھی میرے بجوں کو ڈاڑ نہ دیں علی نے کہاں سیدہ توارے پچے جنت کے جوانوں کے سردار وسیعت تمام ہوئی مولا نے کہاں سیدہ ایک میری وسیعت ہے کہاں یعنی کیسی وسیعت کہاں جب جنت میں جا کر اپنے بابا سے ملاقات کرنا میری شکایت نہ کرنا ہاں ہاں آمدرہ داروں وسیعت تمام ہو گئی نہ مجھ میں پھرنے کی ناکت نہ تم میں سننے کی ناکت آلی مرسید کو چلے گئے ایک مطلبہ فرصہ بولایا کہاں فرصہ میں موسیقے پچھا رہی ہوں تو کمرے کے دروازے کے پہلوں میں بیٹھ جانا جب تک تک تنبیر کی آواز آتی رہے تب تک سمجھنا میری ساتھیں چل رہی ہے جب آواز آنا من ہو لائے علی مجھا کر خبر کر دینا ہاں آدھا داروں دروازہ من ہوا فرصہ دروازے کے پہلوں میں بیٹھیں علی مجھے